آگے جاری رکھ سکتی اس لئے میں نے ہمیشہ کیلئے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا اٹھان لوگ ویسے بھی عورت کی تعلیم کے زیادہ تر خلاف ہی ہوتے ہیں خاندان کی کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جس نے میٹرک کیا ہو ہمارے ہاں چھوٹی عمر میں ہی پردہ کرنے کا رواج تھا ابھی میں بالک بھی نہیں ہوئی تھی کہ امہ نے مجھے پردہ کروانا شروع کر دیا امی چونکہ بیمار رہتی تھی اس لئے گھر کی تمام تر ذمہ داری میرے سران چکی تھی امی کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی دوائی سے بھی ان کو کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا حالت سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑتی جا رہی تھی ایک دن رات کو سو کر وہ صبح کو اٹھیں نہ سکیں اور مجھے اور بابا کو ہمیشہ کے لئے اکیلہ چھوڑ کر خالق کے حقیقی سجا ملی امی کی موت یوں اچانک ہوئی کہ میرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی ہم پہلے ہی گھر میں محس تین افراد تھے اب دو رہ گئے گھر میں ہر طرف امی کی یادیں بسی ہوئی تھی جنہیں یاد کرتے ہی ہم دونوں عشق بار رہتے امی کے وفات کے بعد ابو کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی خاندان والوں نے مو موڑ لیا تھا کبھی کسی نے حال چال نہیں پوچھا بابا کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تو وہ میری جلد سے جلد شادی کرنے کے خواہش مند تھے مگر میں ابو کو ایسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اسی لئے میں ہر بار بابا کو شادی کرنے سے انکار کر دے دی مگر ان دونوں میرے ساتھ عجیب بات ہوئی میری طبیعت اچانک خراب ہونے لگی بیٹ میں ایسا درد ہونے لگتا کہ برداشت سے باہر ہوتا ایسا لگتا میں مر جاؤں گی ہر گزرتے دن کے ساتھ ہی میری طبیعت بگڑتی جا رہی تھی بابا نے بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا مجھ مگر وہ سب صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ اس کو بیماری ہے ہی نہیں دام وغیرہ بھی کروایا مگر کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا بابا کی طبیعت پہلے ہی ناساز رہتی تھی میری وجہ سے وہ اور بھی پریشان رہنے لگے ایک دن میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی تو محلے کی کچھ عورتیں ہمارے گھر آ گئیں میری عیادت کے لیے تو انہوں نے کہا کہ تم اب شادی کر لو شادی کرنے سے تمہارا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا ان کی یہ بات بابا تک پہنچی تو محلے کی ایک عورت سے کہہ کر انہوں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا بہت مشکل سے ایک رشتہ ملا تو بابا نے ہاں کر دیا کچھ بھی دیکھے بغیر کیونکہ ان کی صحت بہت خراب ہو رہی تھی اور میری صحت کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے وہ میری جلد جلد شادی کرا دینا چاہتے تھے بابا نے جانچ پرطال کیے بغیر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی جب وہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے ایک دن اچانک گھر آئے تو اس دن میرے پیٹ میں بہت در تھا میری حالت دیکھ کر ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا پر ایسے میں بابا نے حمد نہیں آ رہی وہ میرے رشتے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے تھے محلے کی وہی عورت روز کوئی نے کوئی رشتہ لے کر آتی تھی مگر یا تو وہ رشتہ بابا کو پسند نہیں آتا تھا یا پھر رشتے والے ہی انکار کر دیتے تھے میں ان سب سے تنگ آ چکی تھی مگر بابا نے میری شادی کرنے کی ایک قسم کھائی ہوئی تھی بابا کے اس راہ کے آگے میں نے ہتھیار ڈال دیا تھے پھر ایک دن اچانک کچھ لوگ آئے لڑکے کی ماں نے مجھے پسند کر لیا اور میرا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ تیہ کر دیا یوں میری شادی ہو گئی مگر میری شادی والے دن میری ساس نے مجھے ایک اچھی بات کہی کہ تم نے ایک سال تک اپنے شوہر کے سامنے دلہن بن کر رہنا ہے ہر رات مجھے ان کی بات بہت عجیب لگی میں بہت عجیب کشم کشم مبترہ ہو گئی میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی مگر پوچھی نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے غلط نہ سمجھیں ایک تو رات کے بات ہوتی تو اور بات تھی مگر ایک سال تک ایسے رہنا بڑی عجیب بات تھی شادی ہو گئی میری شادی کے تیسرے دن میری ساس نے مجھ سے اپنے لئے اس دلہن والی بات کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ میں ویسا ہی کر رہی ہوں جیسا آپ نے کرنے کو کہا تھا تو وہ میری بات سنکر خوش ہو گئی باقی میری ساس ہر لحاظ سے بہت اچھی تھی وہ میرا بڑا خیال رکھتی تھی کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے تھی کافی دن ایسے ہی گزر گئے جب ایک رات میرے شوہر نے اکتا کر مجھے کہا یہ تم ہر دن دلہن بن کر کیوں رہتی ہو ان کے سوال پر میں ویسے ہی خاموش بیٹھی تھی میں ان کو کیا جواب دیتی کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں کیونکہ اس بارے میں تو مجھے خود کچھ معلوم نہیں تھا میں نے نظر اٹھا کر شوہر کی طرف دیکھا تو وہ مجھے وہی سوالیاں نظروں سے دیکھ رہے تھے میں نے نظریں چراتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا مجھے نہیں پتا تو اس نے غصے میں مجھے کمرے سے باہر جانے کو کہتیا صبح ہوتے ہی میں نے ناشتہ تیار کرتے ہوئے ساس سے رات والے معاملے کے بارے میں بات کرنے کو کہا جب ساس نے آج کافی دنوں بعد مجھ سے پوچھا تو میں نے رات والا سارا معاملہ ان کو بتا دیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو کچھ بتایا یا نہیں تو میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا مگر اس سے بات کے بارے میں پوچھا تو میری ساس نے میری بات کو ہی گول مول کر دیا مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھ سے کچھ چپا رہی ہیں کیونکہ بات کرتے وقت وہ مجھ سے نظری چرا رہی تھی میرے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور تھا جو وہ چاہ کر بھی مجھ سے کہہ نہیں پا رہی تھی مگر کچھ دنوں سے میری طبیعت پھر سے خراب ہونے لگی تو میں اس بات کو بلکل بھول گئی مجھے میری ساس نے کیا کہا تھا ایک دن میں سو گئی تھی جب صبح میں بیدار ہوئی تو میرا سسر میرے کمرے میں تھا میں بہت پریشان ہو گئی اڑ گر دیکھا تو میرا شوہر کمرے میں تھا میں نے پریشان ہوتا ہے اپنے سسر صرف اپنے کمرے میں ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے وہ ایسے ہی میرے کمرے میں آئے تھے مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنی بیماری اپنی ساس کی وہ بات بھی میں بھول گئی تھی اچانک وہ بھی یاد آئی تو میرا سر چکرانی لگا پہلے ساس کی وہ بات اب سسر کا یوں میرے کمرے میں ہونا مجھے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا میں ایک پتھان لڑکی جو اپنے ماں باپ کی عزت کا ہمیشہ خیال کرتی تھی کبھی غیر مرد کے سامنے سر کے بال تو دور کی بار کبھی اپنا چہرہ بھی نہیں کھلا چھوڑتی تھی ایسے میں بابا جیسے سسر کا یوں کمرے میں ہونا مجھے بہت سے وسوسوں میں مبتلا کر رہا تھا بہت سوچ پیچار کے بعد میں نے یہ بات شوہر کو بتانا چاہتی تھی مگر بتا ہی نہیں پا رہی تھی کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا یا وہ میری باپ پر یقین کریں گے بھی یا نہیں کیونکہ میں غیر لڑکی تھی میرا سسر اس کا باپ تھا مجھ سے زیادہ وہ اپنے باپ پر یقین کرتے دن یوں گزرتے رہے مگر میرے سسر کہیوں میرے کمرے میں آنا خط نہیں ہوا میں جب بھی صبح بیدار ہوتی میرے سسر میرے کمرے میں ہوتے اسی لئے ایک روز تنگ آ کر میں نے شوہر کے سامنے ہر بات رکھ دی تب میرے شوہر نے مجھے غلط سمجھ کر مجھے اپنے گھر سے نکال دیا میں روتی رہی گڑ گڑاتی رہی مگر اس کا مجھ پر رحم نہیں آیا اس نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا میں نے ہر بات اس کے سامنے رکھ دی تھی مگر وہ میری کسی بھی بات پر یقین ہی نہیں کر رہا تھا ایک آخری کوشش کرتے ہوئے میں نے اپنے سسر سے بات کی تو انہوں نے میرے طرف داری کے بجائے میرے سسر نے میرے شوہر سے کہا یہ میری بیٹیوں جیسی نہیں بلکہ میری بیٹی ہی ہے مگر میرا شوہر پھر بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہا تھا وہ مجھے ہی غلط سمجھ رہا تھا میں نے ساتھ سے بھی کہا مگر اس نے بھی کچھ نہیں کہا بلکہ خاموش کھڑی رہی میں نے ایک نگاہ سب پر ڈالی اور خاموش ہو کر وہاں سے نکل کر اپنے گھر آ گئی کیونکہ وہاں رہنا اب میرے لئے ٹھیک نہیں تھا اور وہاں رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا کیونکہ مجھے جس کے ساتھ رہنا تھا وہ تو مجھے غلط سمجھ رہا تھا بابا نے آنے کی وجہ مجھ سے پوچھی تو میں نے انہیں جھوٹ بول دیا کہ میں کچھ دنوں کے لئے یہاں رہنے آئی ہوں کیونکہ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی تو میں نے انہیں سچ بتا کر پریشان نہیں کرنا تھا اسی لئے میں نے سچ چھپا لیا کیونکہ میں انہیں پریشان کرنا ہی نہیں چاہتی تھی بابا نے میرے جھوٹ کو سچ مان کر اور اس پر یقین کر لیا میں کئی دنوں تک اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی کہ وہ اپنی غلطی مان کر مجھے منانے کے لئے آ جائیں گے مگر مجھے ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ایک مہینہ اسی طرح سے گزر گیا میرے سسرال سے کوئی بھی پوچھنے کو نہیں آیا ان دنوں میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تو میں گھر کے نزدیک اسفتال چلی گئی وہاں چیکپ کے بعد پتا چلا کہ میں پریگنٹ ہوں میں خوش تھی گھر واپس آئے اور سلائی کڑھائے کا کام شروع کر دیا بابا کو سب پتا چل گیا وہ سسرال والوں سے بات کرنا چاہتے تھے مگر میں نے ان کو منع کر دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کوئی میرے بابا کی بیزتی کرے میں دن رات کام کرتی رہی جس سے دو وقت کی روٹی کے ساتھ سا زندگی اچھی گزر رہی تھی میں ایک دن کام کر رہی تھی جب اچانک میرے سسرال والے گھر آ گئے انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ ایسا صرف اپنے بیٹے کے لیے کر رہے تھے انہوں نے مجھ سے ایسا راز بتایا کہ میرے ہواس باغتا ہو گئے لیکن پھر میرا سر فخریاں امچا ہو گیا کوئی شخص اتنا عظیم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ دوسرے شخص کا سوچے میرا شوہر سچ میں ایک نیک صفت شخص تھا میرا شوہر کو کینسر تھا میرا سسر رات کو صرف اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آتا تھا مجھے اپنے شوہر کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا میں بہت رنجیتہ تھی کہ کوئی میاں بیوی کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے اگر کسی ایک کو بھی کچھ ہو تو گھر کا گزارہ نہیں ہو سکتا مجھے میری سانس اور سسر نے بتا ہے کہ یہ سب ہمیں ہمارے بیٹے تیمور نے کرنے کو کہا تھا تیمور چاہتا تھا کہ زندگی کی کچھ پل وہ مجھے دلہن کے روپ میں دیکھے اس کا کینسر لاسٹ اسٹیج پر تھا وہ چاہتا تھا کہ میں جب تک زندہ رہوں کشمالہ کو دلہن کے روپ میں دیکھوں اسی لیے میری سانس نے مجھے ایک سال تک دلہن کا روپ اختیار کرنے کو کہا اور میرا سسر جو کمرے میں آتا تھا محض تیمور کی خاطر کیونکہ تیمور چاہتے تھے کہ میں ان سے بچسن ہو جاؤں اور وہ بھی یہ ظاہر کرے کہ مجھے کشمالہ پر اعتبار نہیں رہا میں حقیقت جان کر بہت روئی مجھے تیمور کی بہت یاد آنے لگی میں یہ خوش خبری بھی تیمور کو دینا چاہتی تھی شاید یہ سن کر ہی ان کے دل میں جینے کی خواہش جاتی وہ بیماری سے لڑتے اور صحتیاب ہو جاتے مجھے تیمور سے بہت سی باتیں کرنی تھی اسی لیے میں اپنے بابا کے ساتھ اپنے سسرال چلی گئی اور اپنے شوہر کا علاج کرانے لگی میں نے تیمور سے معافی مانگی وہ بھی مجھے نظروں کے سامنے دیکھ کر پگھل گیا اور رونا شروع ہو گیا تیمور کو جب پتا چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو روا ہو گئے تیمور میں جینے کی خواہش جاگ اٹھی تھی وہ ہمارے بچے کے لیے جینا چاہتے تھے مگر آہ کسمت کسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا تیمور کا ایک ہی مہینے کے بعد انتقال ہو گیا دبائیوں سے اس کی صحت پر کچھ اثر نہیں پڑ رہا تھا اور پروپر علاج کرنے کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے تب ساس نے مزید اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ سب اپنے بیٹے کے علاج کے لیے اس سے احسا کروا رہے تھے کیونکہ کسی جاہل کسی نے اس سے وہ سب کچھ کرنے کو کہا تھا شوہر کی وفاحت کے بعد میں نے بابا کے ساتھ اپنے ساس سسر کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیا مگر میری طبیعت دن پر دن بگڑتی جا رہی تھی تیمور کے جانے کے بعد میرا دل دنیا سے اچھا ہٹ ہو گیا تھا ہم دونے ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ میں نے اپنی زندگی اپنے اپنوں کے لیے وقف کر دی تھی یوں زندگی گزرتی رہی اور ایک سال بعد میرا بیٹا اس دنیا میں پیدا ہو گیا جیسے تیمور اس دنیا سے گیا تھا شاید قدرت نے میرے حال پر رہم کر دیا تیمور کا ہمشکل میری گوت میں ڈال دیا میں اپنی زندگی سے اب مطمئن ہوں لیکن اب بھی مجھے تیمور یاد آتا ہے مجھے رشتہ داروں نے کئی بار کہا کہ شادی کر لو جوان جہان ہو لیکن میں تیمور کو بھول نہیں سکتی میں اپنے بیٹے کے لیے جینا چاہتی ہوں محنت مصدوری کر کے میں اپنے بیٹے کی پرورش اور تربیت کر رہی ہوں میری اب کل کائنات میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی